دو ویہ کنستیں جیسا کہ ہم نے جواب دیا ہے موزیر رکن کو کہ یہ ایک انجیو اور کیمونٹی کے درمیان ایک معاہدے کی شکل میں ہم نے ایک سکول کھولیں جس کو ہم کیمونٹی سکولز کہتے ہیں یہ گورنمنٹ آف بلوستان کے امپلائیز نہیں ہیں یہ میسٹر سپیکر یہ بی ایف کے بلوستان ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے یہ ایک انجیو ہے جس کے تحت یہ ان کے ساتھ مل کے یہ کام کرتے ہیں اچھا سر اس کی بیسک جو ہے وہ اصل جو روح ہے اس کی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ ہم مل کے کیمونٹی اور ایک انجیو جو ہے وہ مل کے ان کو پی دیتی تھی کیمونٹی اس چیز کی پابند تھی کہ وہ اس کو اسکول کے لیے بلڈنگ دیں اور وہاں ہی ہم ایسے ایک بچے کو امپلائی کریں جو ویدن ٹو کلومیٹرز اس پرمیسز کے جو اسکول پرمیسز ہے اس کے ساتھ وہ اس کا گھر ہونا چاہیے یا اس کی رائش ہونی چاہیے اچھا سر اب یہ ہے کہ اگر ہم یہاں سے امپلائی کرتے ہیں لوگوں کو انہی کو کرتے ہیں کل کیمونٹی ہمیں کہے گی کہ ہم اسکول نہیں دیتے ہم ریسپونسیبیلٹی نہیں دیتے ہم نہیں لیتے آپ جانے آپ کا بچہ ٹیچر جانے ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو یہ جو ورڈ بینگ نے ہمارے ساتھ ایک معایدہ کیا ہے اور ان ریٹن جس کا ہم نے کافی بھی بھیجوا دی ہے تو یہ ہمارے لیے میرے خیال میں یہ جو ہماری سکیم ہے یہ غیر فال ہو جائے گی کیونکہ انجیو نے مختصر ٹائم کے لیے ہمیں فنڈنگ کی پھر یہ فائل جو ہے اس وقت کے چیف منسٹر صاحب کے پاس موف کی گئی اور میرے خیال میں کہ اس وقت کے چیف منسٹر صاحب نے اس سے ایگری نہیں کیا اور ڈس ایگری کر کے وہ فائل واپس بجوا دی گئی ابھی بھی میرے خیال میں ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو جابز ملیں اور ابھی آج ہی آج ہی کوئی دو گھنٹے پہلے اس گورنمنٹ نے چار ہزار لوگوں کو ایمپلائے کیا ہے اور ہم نے آخری جو 31 ڈسٹکس ہیں ان کے تقریبا ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں دو ڈسٹک ہمارے رہتے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم ان کو بھی آرڈرز کر دیں گے جیسے جیسے کیونکہ کچھ ہڈلز ہمیں پیش ہو رہی تھی آ رہی تھی تو موزز عدالت نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا اور انہوں نے گورنمنٹ آف بلوستان کو یہ آرڈر کیا کہ ویدن ٹائم فریم ڈی سی اور کمیشنر جن جن کے پاس اپیلے ہیں ابجیکشنز ہیں وہ فوراں ویدن 30 ڈیز ہمیں کر کے فائنل کر کے ہمیں بتا دیں وہ جیسے جیسے فائنل کرتے جا رہے ہیں اور ہم ان کے آرڈرز کرتے جا رہے ہیں آج بھی کوئی چار سو ساڑھے چار سو کے قریب ہم نے ان کو آرڈرز دیئے اور تقریباً چار ہزار لوگوں کو ہم امپلائے کر چکے تو انشاءاللہ تالہ جیسے جیسے یہ ٹائم ہوتا جائے گا ان جو ہمارے اسادزہ ہیں جو ٹیمپلری ہائر کیے گئے ہیں اگر یہ جیسے جابز نکلتی ہیں اس میں یہ اپلائے کرتے ہیں ان میں قابلیت ہے اہلیت ہے تو ہم ان کو اپلائے کرنے ہم ان کو پرائیٹی بھی شاید دے دیں کوشش کریں گا ہمارے قانون تو یہ نہیں کہتا ہے مگر پھر بھی ہم ان کو کوشش کریں گے کہ جو نہیں امپلائیمنٹ ہو رہی ہیں ان میں ہم ان کو ایڈجیس کریں تو میری موزز رکن سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس وقت ہمارے لیے ان کو چلانا کیونکہ بجٹ آ رہا ہے سی ایم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں موزز رکن بھی بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہمیں اس کے لیے علیہ دا سے فنڈ ایلوکیٹ کیا جائے تو ہمیں اعتراض نہیں ہیں البتہ ہم اس انجیو کے تھروں کیمونٹی کے تھروں ہم یہ سکول چلا نہیں سکتے کیونکہ کیمونٹی نے اگر ہمیں جواب دے دیا تو پھر ہم کس طرح اس سکول کو چلائیں گے مگر میں یہ کہوں کہ یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے ایک اچھی سوچ ہے ایک تو وہاں جو لوکل لوگ ہیں ان کو روزگار ملتا ہے ان کو جاب ملتی ہے اور پھر یہ کہ پورا کیمونٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ انٹچ ہو جاتی ہے اور جہل ہو جاتی ہے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تو میں یہ چاہوں گا اور کہ موزز رکن اس پہ جو سوال کیا ہے اگر وہ مناسب سمجھیں تو جو ہم نے ان کے ریکویسٹ کی ہے کہ کیمونٹی کے خدشات کو مدے نظر رکھتے ہوئے ان کی تعاون کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس پہ انسسٹ نہ کریں موسیقی 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 موسیقا 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 سے مانگوا لیں گے کہ چونکہ بلوستان ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے اطاعت قائم کمیونیٹی سکولز سکولز حکومت بلوستان کی طرف سے منظور شدہ ہیں ان کو بی ای 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 س آئی ڈانڈ نو کس کے کیا مخفف ہے کوڈ بھی جاری کیا گیا ہے تو اب اتنے عرصے کے بعد اب وہ آپ کے جب آپ فرمانے آپ نے فراقلی کا ثبوت یہ ہے کہ وہ آئیں انٹریو میں اٹیمٹ کریں لیکن اب وہ ان کی یہ پوزیشن نہیں دوہزار ساتھ سے آپ دیکھنے جی دوہزار سترہ اور بیس تیرہ سال ہر ایک انڈیجول کی سرویس کے ہوئے ہیں اب وہ فورٹی تھری سے بھی اب ہوگا کچھ ان میں سے ففٹی کے ہوں گے کچھ فورٹی فائیو کے ہوں گے اب ان سے متعلق ہزاروں خاندان ہزاروں لوگ ہیں جن کا ٹوٹل دارمدار ان کی تنخواہوں پر ہے اب وہ فاقہ کشی کریں گے دوسرا ان کے لئے کوئی رستہ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیگل پوزیشن ہے ان کو دوہزار آٹھ میں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا دوہزار نو میں دوہزار دس میں اب دیر آیا درست آیا اس وقت اگر ان کو نکالا جائے ان کو ریگلر نہیں کیا جائے تو یہ بے انصافی ہے یہ میں گزارش کریں گے ہم نے آپ کو کہا کہ آج بی چار سو کے قریب ہم آہ سی ٹی ایس پی کے طرور جن جن آہ کنڈیڈیٹس نے اپلائی کیا تھا انٹرویو دیا تھا آج ہم نے ان کو سند تقسیم کی ہیں اور میجارٹی بلوستان کے آہ ڈسٹرکس کو ہم آلریڈی دے چکے ہیں اب یہ وہ چار آزار جابز ہیں جو ان آرزی طور پہ تھے ہم ان کو ڈیفرنٹ طریقے سے ہم چلا رہے تھے تو گورنمنٹ آف آہ بلوستان نے اس کے لیے چار ہزار ٹیچرز کی آہ آہ ایلوکیشن دی ہمیں اور ہمیں یہ آہ اختیار دیا کہ ہم جا کے ایک ٹیسٹنگ کمپنی کے طرور ان کے انٹرویو کریں اور ان لوگوں کو ہم جا کے پرمننٹ ایمپلائیمنٹ دے ہیں اچھا سر اب بہت ساری جگہ اب ہمارے ہاں یہ ایک روایت ہو چکی ہے کہ جس کو بھی ٹیمپریری اس کو جاب دی جاتی ہے یا ان کو ایڈیسٹ کیا جاتا ہے اس لیے کہ جب تک پوری فارملٹیز نہ ہو ٹیسٹ نہ ہو اس کے میار کو ٹیسٹ نہ کیا جائے اس کی اہلیت کو ٹیسٹ نہ کیا جائے صرف اس لیے کہ ہم نے ایک دفعہ ان کو بھرتی کر لیا ہے وہ مجبوری کے تحت کیا جاتا ہے امرجنسی میں کیا جاتا ہے اور لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے کیا جاتا ہے تو میرے خیال میں یہ جو چار ہزار جابز ہم نے دی ہیں اس کے علاوہ بھی نو آزار ہیں کل وہ نہیں نہیں وہ جو جن کی آج انہوں نے نوکریان وہ نو آزار ان کو بتانے ہیں سر میں ابھی اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کچھ کافی ون ایٹی تری کے قریب ہیں وہ بھی کچھ دنوں میں ہم اناؤنس کرنے والے سر یہ وہ جابز ہیں انہی کمیونٹی سکولز میں جہاں ٹیمٹریری ہم لوگوں کو ایمپلائے دی ہوئی تھی ان کو بھرتی کیا ہوا تھا مگر وہ ہوتا ہے امرجنسی بیسس پہ نہ ان کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں نہ ان کی ایجوکیشن کے صحیح میار کو ناپا جاتا ہے نہ ان کو دیکھا جاتا ہے تو اب بھی ہم یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ تعالی جہاں جہاں یہ کمیونٹی سکولز بنائے گئے ہیں ہم ان کو بند نہیں کریں گے مگر ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ کہاں کہاں جہاں زیادہ ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے بیٹھ کے کمیونٹی کے ساتھ اس کو ایجیس کریں